السلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست صدف ویلکم کرتی ہوں آپ کو صدف کے جہاں میں تو جی آج کی ویڈیو ہے علو بخارہ اور عملی کا شربت تو یہ گرمیوں کا ایک طرح سامر پاس طوف ہے اور یہ جیسے یہ آپ روزے کے بعد پییں گے تو آپ کو اتنی تھنڈک محسوس ہوگی اور ویسے بھی گرمیوں اور آپ پیئیں اور لطف اٹھائیں تو جی یہ اس طرح پیکٹ میں آپ کو مل جائے گی بزار سے عملی اور علو بخارہ کے پیکٹ 200 گرام میں آپ نے لے لینے ہیں چھے سے سات دانے لے لینے ہیں عملی کے اور اسی طرح آپ نے چھے سے سات دانے لے لینے ہیں علو بخارہ کے اور ان کو آپ نے ان میں پانی ڈال کی اور ان کو بھگو دینا ہے کم از کم دو گھنٹے پہلے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو ایک یا دو گھنٹے مست پہلے ویسے اگر آپ تین گھنٹے زیادہ بھگو دیں اس کو پہلے تو کیا ہوگا کہ یہ جلدی سے بالکل نرم ہو جائے گا اور آپ آسانی سے اس کا گودہ جو ہے نا وہ نکال لیں گے اس کا جوس وغیرہ سٹین کر کے اس کو تو یہ آپ نے بھگو دینا ہے اور یہ جو ہے چار سے پانچ افراد کے لیے بیسٹ ہے اب آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے اور اس کو دو سے تین ٹھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے روم ٹمپریچر پہ ڈھک کے تو یہ اس کے بے انتہا فائدے ہیں اور یہ گرمیوں کے لیے ہمارا بہترین توفہ ہے آپ جیسے ہی پینگے آپ کو تھندک محسوس ہوگی اور بلکل سکون سا ایک مل جائے گا تو آپ نے میرے کہنے پر ایک پر اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے تو یہ جی نیکسٹ آپ کلپ میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں نے اس کو بھگو کر رکھا ہے وہاں پہ اس باؤل چھوٹا تو پھر میں نے اس کو کھلے باؤل میں ذرہ ڈال دیا اور یہ بلکل نرم ہو چکی ہے اور پھر میں نے اس کو یہاں پہ ایک گھڑ لے لیا ہے گھڑ کی میں نے تین عدد لیا آپ چاہیں تو اس کی جگہ شوگر چینی بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے گھڑ لیا ہے کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ گھڑ کی کتنے پواہد ہیں اور میں نے اس کو چاپ کل گیا چھوٹے چھوٹے پیسز میں کنورٹ کل گیا تاکہ یہ ایزیلی میلٹ ہو جائے آپ چاہیں تو اس کو گرینڈر میں بھی گرینڈ کر سکتے ہیں اور پھر میں نے کیا کیا کہ ہاس سے ہینڈ کو واش کر کے اور اچھے سے اس کو مسل لیا ہے اور یہ پھر جو سارا اس کے اندر گھٹلنیاں تھی ان کو سائیڈ پر نکال لیا اور جو بھی ہمارے پاس گودہ وغیرہ بن جاتا ہے اس کو میں نے اچھے سے چھان لیا چھاننے کے بعد کیا کیا میں نے کہ ایک طرف ہمارے پاس یہ گھڑ آگیا پیسا ہوا اور ایک طرف سے وہ جو ہم نے چھان لیا ہے وہ آ جاتا ہے ہمارے پاس میٹیریل امری اور آلو بخارے کا پھر ہم نے لے لینا ہے ایک بڑا سا باول اور اس میں ہم نے دو گلاس لے لینا ہے پانی اور جو ہم نے گھڑ پیس لیا ہے اچھے سے اس کو ہم نے اس کے اندر ڈال کے اچھے سے سپون کے ساتھ مکس کرنا ہے جیسے ہی وہ میلٹ ہو جائے گا بلکل ڈیزولو ہو جائے گا نظر نہیں آئے گا مطلب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے سٹین کیا ہے املی اور آلو بخارے کا میٹیریل ابھی آپ یہاں پہ دیکھیں میں اس کو اچھے سے چھان لوں گی اس طرح آپ نے سٹین کر لینا ہے جب یہ سارا میٹیریل سٹین ہو جائے گا میں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کنورٹ کر دینا ہے وہ جو آپ نے مکسر بنایا ہے جی تو یہ ہمارے پاس جو ہم نے چھان لیے کچھgoing اور آلو بخارے کا ہمارے پاس آ جاتا ہے میٹیریل اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو مکسر کو ڈال دینا ہے جو ہم نے گوڑ مکس کیا تھا پانی میں مرچ ایک چھتائی حصہ اور نمک بھی ہم نے sofسوں کچھتائی حصہ ہم نے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک سپون کا جو چھتائی اسے ہوتا ہے اتنا ہم نے نمک اور کالی میرچ ایڈ کر دینا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ دوبالہ ہو جائے گا بس صرف ٹوٹل ہمارے پاس تین سی چار چیزوں میں ہمارا مزیدار سا ٹیسٹی سا شربت تیار ہو جاتا ہے اور پچھلے سال جب بہت سخت کرنیاں تھی تو میں نے پورے رمضان یہی شربت پیا تھا اور رقین کریں سکون سے مل جاتا تھا بلکل کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا بس ایک شربت پیا اور ڈن چیلنجی تو آپ نے اس پر یہ بنانا ہے اور ضرور ٹرائے کر کے مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو یہ کیسا لگا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کر دیں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت ساتھ خیال رکھی گا خوش رہیں اور دوسرے کو بھی خوش رکھیں اللہ حافظ پرینڈس ٹیک کیئر